سنو توصیف الرحمن یہاں سے لے کر نجد کے ویرانوں تک یہاں سے لے کر نجد کے علمی یتیم خانوں تک یہ میرا چیلنج ہے لفظ داتا پہ اجماع تم دکھا دو کہ وہ اللہ کا نام ہے میں مان جاؤں گا لفظ خدا پہ یہ تین گھنٹے اجماع میں نے دکھا دیا ہے کہ ہم نے جو میزارِ علوہیت بیان کیا تھا آج تک نجد کی ضروریت اس کا جواب نہیں دے سکی ہم نے عبادت اور استیانت میں جو فرق کیا تھا آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی ہم نے اللہ کے فضل سے بخاری سے مسلم سے جو صحابہ کا عقیقہ بیان کیا تھا آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی اللہ کے فضل سے ہم نے مسجد الفتح تبرکہ اور احسان کے لحاظ سے جو جواب دیا تھا آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی اللہ کے فضل سے ہم نے جو کہا تھا کہ یہ امت امت توحید ہے امت شرک نہیں ہے آج تک وہابیت اس کا جواب نہیں دے سکی ہم نے جو کہا تھا کہ یہ لفظ حدیث میں اسلامی لیٹریچر میں آتا ہے منافقو حاضل امہ مگر مشرقو حاضل امہ نہیں آتا آج تک ان کی طرف سے میرے سینکڑوں دلائل کا جواب نہیں آیا جو بولے ہیں وہ بولتی میں بند کرنے لگا ہوں اب پسلوں پہ بتا رہا ہوں دلیل دو اللہ کا فضل ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جلالی صاحب کہتے ہیں آج لوگ کہتے پھر رہے ہیں داتا کسی کو نہ کہو میں پوچھتا ہوں داتا تو فارسی کا لفظ ہے یہ تو عربی کا لفظ نہیں تم کس بنیاد پہ رب کا نام داتا رکھتے ہو دیکھ لو آسان سی مثال آپ دینے لگا ہوں آج لوگ لکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو داتا میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ داتا تو فارسی کا لحظ ہے دادن سے بنا ہے یہ تو عربی لفظی میں یہ ہے تم کس بنیاد پر اس کو رب کا نام بنائے ہوئے ہو اللہ کے نام تو کیفی ہے نہ یہ تورات میں رب کا نام نہ انجیل میں رب کا نام نہ زبور میں رب کا نام نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام بات مان لیتے ہیں جلالی صاحب آپ کی کہ داتا فارسی کا لفظ ہے تو مجھے یہ بتائیے خدا عربی کا لفظ ہے یا فارسی کا خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے آپ نے اپنے دوسرے سیمینار میں کہا مسجود فقط ہے ایک خدا معبود فقط ہے ایک خدا معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا اپنے دامن میں سیاد خود ہی اپنے جال میں پھس گیا آپ نے اللہ کا نام خدا رکھا اور خدا کے نام سے بکارا کہ معبود بھی خدا ہے مسجود بھی خدا ہے اگر داتا فارسی کا لفظ ہے تو خدا بھی تو فارسی کا لفظ ہے اب دیکھئے تفصیف الرحمن کہہ رہا تھا کہ تم نے نام اللہ کا خدا رکھا سنا ہے نا بھی تم نے تم نے رکھا اب یہ اب تک میں امام آزم سے لے کر داتا صاحب اور ساری ملت اس سے پتا چلا کہ میں تو نام خدا کا ورد کرنے والا ہوں یا اپنی حیثیت کے مطابق دلیل دینے والا ہوں میں اللہ کا نام خدا رکھنے والا نہیں ہوں تو صرف الرحمن کو اگر آئینہ دیکھنا ہے تو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ جن کا شگرد ہے اس کے استادوں کے استاد ساری ریالٹ پارٹی فتاوہ نظیریہ ڈپٹی نظیر احمد دیلوی حصہ ایک اس سے پوچھا گیا کہ کوئی لہے کہ وہ لوگ خدا کے خالہ زاد بھائی ہیں مازاللہ خدا کے خالہ زاد تو اگر لفظ خدا ان کے نزدیک اللہ کے لیے نہیں تھا تو یہ کہتے ہیں بے شک کہتے رہے خدا جب اللہ ہے ہی نہیں تو اس کی خالہ زاد بھائی کوئی بنتا رہے تو کیا ہوگا لیکن اس نے یہ سامنے رکھے کہ خدا اللہ کا نام ہے خدا کس کا نام ہے فتاوہ آلِ حدیث جلد نمبر ایک اس میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت دونوں میں سے افضل کونسی چیز ہے یہ ہیڈنگ ہے مسئلے کا اور اس میں پھر یہ ثابت کیا کہ خدا کی عبادت افضل چیز ہے تو اگر اللہ کو خدا کہنا جائز ہی نہیں تو یہ غیر خدا غیر اللہ کی کیوں عبادت کرواتے رہے اگر خدا کا لفظ اللہ کے بارے میں بولنا ناجائز ہے اور یہ کسی بت کا نام ہے معاذ اللہ تو پھر خدا کی عبادت کا انہوں نے حکم کیوں دیا یہ تو پھر غیر اللہ کی عبادت کرواتے رہے چونکہ خدا کو تو جائز ہی نہیں سمجھ رہے تو پتہ چلا یہ اتنا بڑا اجماع تھا لفظ خدا پر کہ لفظ خدا اللہ کا نام ہے ساری صدیوں میں کہ ان کا کوئی علم دین بھی اس لفظ کو بولنے سے نہیں بج سکا پورا لٹریچر بڑا ہوا ہے ہزاروں بار اس لفظ کو لکھنے کے لحاظ سے وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کا نام رکھ دیا ہے خدا تو یہ اس کی بھول ہے یہ لکھا ہے خدا حاضر ناظر ہے تو وہی کہاں سے آتی ہے خدا کا لفظ یہاں بھی استعمال کیا پھر آگے جا کر ہیڈنگ کے اندر اسی چیز کو استعمال کیا خدا تعالیٰ کا علم اور نبی کا علم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتا چلا کہ یہ جس پر وہ الزام اعتراض میرے لحاظ سے کر رہا ہے یہ سب کچھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے اب یہاں لغت کے لحاظ سے یہ لغات حدیث ہے وحید الزمان کی وہابیوں کی اس میں بھی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئی اللہ ما اجلساکم تم کو خدا کی قسم تم کس غرض سے بیٹے ہو تو اللہ کا ترجمہ خدا لغت میں بھی ان لوگوں نے لکھا باقی اسما کے لحاظ سے اس نے کہا تم کہتے ہو اسما توقیفی ہیں یہ جو میں نے کہا کہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے اللہ نے اپنے نام خود بتائے ہوئے ہیں قرآن میں آئے ہیں سرکار نے بتائے ہیں تو اس پر توقیفی ہونے کے لحاظ سے کہ جو شریعت کی طرف سے آئیں وہ بولنے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولنے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھپڑ ابن عبدالوہاب سے لگواؤں تو یہ کتاب التوہید الجامع الفرید فی شرح کتاب التوہید نظر آ رہی ہے اس کی جلد نمبر دو ہے اس میں توقیفی مسئلہ کے لحاظ سے جلد نمبر صفحہ نمبر چھے سو انتیس پہ لکھا ہے اسمائے باری طالع کی باس میں ار رابے اسماء اللہ توقیفیتن اللہ کے نام کیا ہے توقیفی ہیں جو اس کو غصہ ہے کہ تم کہتے ہو توقیفی ہیں تم کہتے ہو توقیفی ہیں چونکہ قرآن میں داتا نہیں آیا تو نام نہیں ہو سکتا اس کا یہ زور ہے کہ نہیں نام ہے کہ جو چاہے مرضی ہے اس کے اللہ کا نام رکھ لے تو یہ اس کے بڑوں نے بھی لکھا کہ رب کے نام بندے نہیں رکھتے اللہ کے اسماء توقیفی ہیں شریعت نے بیان کیے ہیں ہماری کتابیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہماری سے مراد ہے پوری ملت چودہ صدیوں میں یہ امام تفتازانی کو دیکھ لیں شرہ مقاصد اسماء اللہ توقیفیتن یہ امام کرتبی ہیں اسماء اللہ الحسنہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہے لا مدخلا للقیاس فی اسماء اللہ تعالی علا حازہ جمہور العلماء اللہ کے نام رکھنے میں قیاس کو کوئی دخل نہیں یہ شریعت نے بتائے ہیں اور یہ جمہور علماء کا جمہور علماء کا مذہب ہے اور اس کے اندر خصوصی طور پر داتا کے لحاظ سے جو تھپڑ میں ادھر سے لگوانا چاہتا ہوں وہ دیکھئے اسی جلد نمبر دو کے اندر چھے سو انتالیس صفحہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالی الہاد کرنے والوں کی مضمت کر رہا ہے کہ جو رب کے نام خود رکھ لیتے ہیں یا رب کے نام غیروب کو دے دیتے ہیں یہ طرح لفظ خدا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةَ فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہیں سزا ملے گی جو انہوں نے قصد کیا کنوں نے جنہوں نے رب کے ناموں میں الہاد کیا 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 الہاد اللہ کو داتا کہنا یعنی اللہ کو داتا کہنے والوں سے قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ تم کون ہوتے تھے میرا نام رکھنے والے جو اس پر بزد ہیں کہ داتا اللہ کا نام ہے تو پھر بندوں کا نام کیسے ہو سکتا ہے وست کے لحاظ سے قریب معمولی جا کے گنجائش بنتی ہے لیکن نام ہونے والے جو داتا کو اللہ کا نام کہیں جس بنیاد پہ میں نے داتا صاحب سیمینار میں تقریر کی تھی وہی یہ کتاب التحید کی شرح میں بھی لکھی ہوئی ہے اب دیکھئے لفظ کیا ہے انہیں کہا ان الامش یہ تفسیر الہاد کی امام آمش سے کی جا رہی ہے جو تابعی ہیں وہاں سے الہاد کیا ہے کہتے ہیں فَمَنْ اَدْخَلَ اسْمَنْ لَمْ يَسْبُطْ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّا اَنَّهُ مِنْ اَسْمَائِ اللَّهِ فَقَدْ اَلْحَدَا کہ جس بندے نے رب کا وہ نام رکھا جو نا قرآن میں ہے نا سنت میں ہے اس نے الہاد کیا اور رب اسے جہنم کی سزا دے گا تو وہ نام وہ داتا ہی ہے نا قرآن میں ہے نا سنت میں ہے نا قرآن میں ہے نا سنت میں ہے تو خود اپنے گریباں میں لوہاپ اپنے دام میں سیاد آگیا چلو شیر تو سیدھا پڑھ دیں اب دیکھو ان کے گھر میں اتنا حصہ انہیں ہماری تقریر پہ ہے اور کسی چیز کا جواب دیئے نہیں جو دیئے ہے اس کی یہ صورتحال ہے تو یہ ان کے گھر میں ہے کہ الہاد جس پر قیامت کے دن عذاب ہوگا اللہ کے ناموں کے لحاظ الہاد یہ ہے کہ جو قرآن میں سنت میں اللہ کا نام نہیں آیا وہ رب کا نام بنائیں جس طرح وہابی لفظ داتا کو اللہ کا نام بناتے ہیں تو انہی کی کتاب و تحید کی شرح میں آل سالے یعنی وہ جو ہے نا اوپر ابن عبدالوہاب اس کا ہی فرزان دیکھ ارجبان سالِ آلِ شیخ کا یہ مضمون ہے کہ اس نے کہا کہ جو قرآن و سنت میں نام نہیں آیا ہوا وہ اگر اللہ کا رکھو گے تو قیامت کے دن عذاب جہنم کل ہوگے تب وہ داتا ہے یا اس طرح کی دوسرے نام ہے لہذا داتا کا لفظ اور ہے خدا کا لفظ اور ہے اب اس کو بھی طرح بتائیں کہتا ہے لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیوں اس کی کیوں نکلی ہے یا نہیں نکلی خدا کیوں یہ وجہ ہے کہ امت نے اجماع کیا اتنی صدیوں میں اور یہ جتنے سالحین نے داتا صاحب سے لے کر اللہ کا ترجمہ خدا سے کیا کسی ایک سے دکھا دو اس نے اللہ کا ترجمہ داتا سے کیا ہو یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ میرے پاس پڑا ہے یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا ترجمہ میرے پاس پڑا ہے وہ اسمائیل دیلوی کے اتحادی نجد والے اسمائیل دیلوی کے بڑوں کو تو دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے اس امت میں فارسی میں لکھتے ہوئے کسی بھی قابل ذکر عالم نے جس پر استناد ہو کی دیکھا میرا دعویٰ ہے ترجمہ کرتے ہوئے اس نے اللہ کی جگہ داتا نہیں لکھا اس نے اللہ کی جگہ لفظ خدا لکھا ہے یہاں تک کہ للہ الاسمال حسنہ میں بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے اللہ کا ترجمہ خدا لکھا ہے اس واسطے داتا کے لیے تو ایک بھی حوالہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے ترجمہ میں لکھا جائے ترجمہ اللہ کا داتا بنتا ہی نہیں ہے لیکن خدا ہر کسی نے لکھا ہر جہد سے یہ آواز آئی اور ہر لحاظ سے اس چیز کو بیان کیا گیا ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں لفظ خدا نہ قرآن میں ہے نہ زبور میں ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ حدیث میں ہے مگر لفظ خدا اللہ کا نام ہے کیونکہ جو عقیدہ تو ہی سمینار میں ہم نے اہلِ نجد کو پڑھانا شروع کیا تو اس کے اندر یہ بات بھی امام بہکی نے لکھی ہے امام بہکی کی کتاب الاسما والصفات اس کے اندر سے میں فرق بتانے لگا ہوں کہ داتا رب کو نام نہیں دے سکتے اللہ کا نام داتا نہیں ہے خدا اللہ کا نام ہے کیوں جہاں یہ قانون ہے نا کہ قرآن میں ہو سنت میں ہو وہاں ساتھ آگے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر امت کا اجماع ہو جائے تو پھر بھی قرآنی نام مانا جائے گا اجماع ہو جائے تو یہاں دیکھئے صفحہ نمبر اٹھائیس یہ امام بہکی کی کتاب ہے رب کے ناموں پر امام بہکی انہوں نے اس میں لکھا ہے اس بات اسماع اللہ تعالی تعالی ذکرہو بے دلالت الکتاب والسنہ وَإِجْمَعِ الْأُمَّ تو سنو توصیف الرحمن یہاں سے لے کر نجد کے ویرانوں تک یہاں سے لے کر نجد کے علمی یتیم خانوں تک یہ میرا چیلنج ہے کہ لفظِ داتا پہ اجمع تم دکھا دو کہ وہ اللہ کا نام ہے میں مان چاہوں گا لفظِ خدا پہ یہ تین گھنٹے اجمع میں نے دکھا دیا ہے لفظِ خدا پہ لفظِ خدا پہ لفظِ خدا پہ لفظِ خدا پہ یا رسول اللہ لفظِ خدا پہ نارے تکبیر الله رسول اللہ ایکبر نارے رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آسیہ ملعونہ کو گیرٹ بیلجر کو ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم چھکے نہیں ہیں تیرے دین کی خاطر ہم جان بھی دیں گے تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے میں مر بھی گیا تو میرے گفن پہ لکھنا میری قبر پہ لکھنا چھایا 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 چھایا